رنگلائے گلہوں امام الشوہدہ امام حسین اسلام کا تذکر ہر سال کر کے اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ ہماری نسل کو یہ پتہ ہو کہ اسلام کے اوپر جب مشکل پڑتی ہے تو اسلام کو بچایا کیسے جاتا ہے اور آسان وقت میں عمل کیسے کیا جاتا ہے اور اسی طرح مملکت خدادات پاکستان کے اندر وہ شخصیت وہ شہید قائد جس نے بیالیس سال کی عمر میں مکتب اہل بیت علیہ السلام پر کہ عظیم اور نورانی راستے پر چلتے ہوئے اس ملت کے حقوق کے دفاع کرتے ہوئے اپنی جان رہے ولایت میں قربان کی ہر سال پانچ اگست کو ان کی یاد پورے اعتمام کے ساتھ پورے شکو انداز میں پورے پاکستان میں منائی جاتی ہے اور اس کا مرکزی اجتماع اسلام آباد میں ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی انشاءاللہ اس کا مرکزی اجتماع ہی اسلام آباد میں ہی ہوگا تاکہ ایک مرتبہ پھر قائد شہید کی فکر ان کا کردار گفتار ان کے کام کرنے کا طریقہ کار اور جو ہے تازہ ہو ہمارے ذنوں میں ہم اگلی نسل کو ان کا میشن منتقل کر سکیں اور اس کے ساتھ شعادہ کے ساتھ اور خصوصا شہید قائد کے ساتھ تجدید عید کر سکیں کہ شہید تیرے روانی بیٹے آج بھی تیرے راستے پر ثابت قدم ہیں تو میری تمام پاکستانیوں سے بالموم الخضم اللہ تو تشہیو کہ ہر غیرت مند جوان سے گزارش ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال کو بھی اس دن کو فراموش نہ کرے بلکہ وہ برپور طریقے سے اس دن کو منانا کی کوشش کرے البتہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق استفاد جو ہے کوشش کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں جہاں پرگرام ہو رہا ہے برسی کا اگر آپ فیزیکلی اس میں شرکت کر سکتے ہیں اس و پی کا خیار رکھتے ہوئے اس میں آپ فیزیکلی وہاں شریک ہوں اگر وہاں شریک نہیں ہو سکتے کوشش کریں زیادہ زیادہ سوشل میڈیا فیس بوک یوٹیوب ٹویٹر پہ جہاں جہاں بھی لائیو ٹیلی کاش کی جاری ہے وہاں اس برسی کو آپ سنیں آپ دیکھیں تاکہ آپ کی حاضری اس پرگرام میں ہر صورت میں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ مرکز جو پرگرام اسلامباد جسٹو کے اندر اس میں بھی انشاءاللہ سیلیکٹڈ اس او پی کے تحت انشاءاللہ جو اجتماع ہوگا اگر آپ نزدیک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی کوشش کریں کہ یہاں پر بھی آپ اپنی حاضری فیزیکلی لگائے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ہم وہ قوم ہیں جو شہید پرور قوم ہیں شہادہ کو فرموش کرنے والی قوم نہیں ہیں ہم چودہ سو سال پہلے امام شہادہ امام صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوئے جو ان کے رفقہ جو شہید ہوئے ہم ان کے غلام اگر جون کی شہادت کو آج تک نہیں بولے تو قائد شہید تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزان تھے اور انہوں نے ملتشہیوں کے حقوق جدجوت کرتے ہوئے آپ نے جان رہا ہے ولایت میں قربان کی ہم ان کا تذکرہ ان کا ذکر ان کی فکر کو کیسے بلا سکتے ہیں میری تمام پاکستانیوں سے اور ملتشہیوں کے خصوص جوانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پرگرام میں پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں شہید قائد کی برسی کے پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں آپ ان میں شرکت کریں تاکہ شہید کے ساتھ تجدید عید کر سکیں گے شہید تیرے روحانی بیٹے آج بھی میدان میں حاضر ہیں تیری راہ کو نہیں چھوڑے ہوئے بلکہ تیری راہ کو اسی انداز میں ثابت قدمی کے ساتھ مشکلات پریشانیوں مسئیبتوں کو صحت ہوئے آگے بڑھا رہے ہیں اور امام الشہدہ امام انسان علیہ السلام کی بارگاہ میں تیرے ہی راستے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ یہ پہنچیں گے تاکہ اور انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر التماس سے تمام پاکستانیوں سے کہ جہاں کہیں بھی برسی کے شہید کے پروگرام ہیں انشاءاللہ آپ شرکت کریں تاکہ ہماری امام الشہدہ کی بارگاہ میں حاضری لگ سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ